السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خوشباش ہوں گے فرنڈ جی میرا جیسمین کا پلانٹ ہے جسے عربین جیسمین یا سمبک کہا جاتا ہے جبکہ اردو زبان میں سے موتیا یا موگرا کہتے ہیں اس کی بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں جیسمین کے بہت سارے پودے اور بھی ہوتے ہیں جن میں بہت سارے ایسے ہو بھی ہوتے ہیں جن کی فراغرنس نہیں ہوتی لائک پین ویل جیسمین میں خوشبو نہیں ہوتی ہے دوسرے نائٹ جیسمین ہوتی ہے سٹار جیسمین ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری اس کی ورائیٹیز ہوتی ہیں لیکن سب سے جو بیسٹ ورائیٹی ہے وہ عربین جیسمین ہے جسے کہ موتیا یا موگرا کہا جاتا ہے اور ہم لوگ اکثر اسے اپنے گھروں میں گروہ کرتے ہیں آپ اسے پوٹ میں یا زمین میں دونوں جگہ اچھے سے گروہ کر سکتے ہیں لیکن جہاں بھی آپ اس کو گروہ کریں وہ سنی لوکیشن ہو کیونکہ یہ سن لونگ پلانٹ ہے اور جہاں پر سورج کی روشنی اچھے سے آئے گی وہاں پر اس کی گروہ بھی اچھی ہوگی تو فرنڈز ہم اپنے پلانٹس کو بوشی بنانے کے لیے اور بہت زیادہ اس پر فلاورنگ لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے میں آپ کو آج چند ٹپس بتاؤں گی جس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے پلانٹس پر بھی اچھی فلاورنگ ہوگی اور آپ کا پلانٹ بوشی اور ہیلدھی ہو جائے گا فرنڈز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں کام کرتی ہوں وہ یہ کہ اس کی اکثر میں ٹائم ٹو ٹائم پنچنگ اور پروننگ کرتی رہتی ہوں جیسے کہ نئے لیوز جو نکل رہے ہوتی ہیں میں ان کو پنچ آف کر دیتی ہوں تو وہاں سے دو برانچز نکلتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو اپنے اس پلانٹ پر دکھاتی ہوں کہ میں نے اس پلانٹ کو یہاں سے میں نے اس کی پنچنگ کی تھی اور دیکھئے یہاں سے اس کی دو برانچز نکلی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو برانچز اس کی نکلی ہیں یہاں سے فرنڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پلانٹ کی گروہ اچھی ہو تو آپ بھی ٹائم ٹو ٹائم اس کو کٹ آف کرتے رہا کریں ہارڈ ٹوننگ تو اس کی اس وقت کرتے ہیں جب اس کا فلاورنگ سیزن اینڈ ہو چکا ہو لیکن جو لائٹ پروننگ ہے وہ آپ کر دیا کریں چاہے اس کا فلاورنگ سیزن ہو یا نہ ہو آپ نے اس کی جو تھوڑی تھوڑی پروننگ ہے وہ کرتے رہنا ہے وہ اس طرح سے کہ جو اس کا ڈیڈ اور ڈیمیجڈ پارٹ ہے جیسے کہ کوئی پارٹ خراب ہو چکا ہے کوئی پتے خراب ہو چکے ہیں براؤن ہو چکے ہیں یا ٹہنیا سوک چکی ہیں یا ان پر فلاورنگ ہو چکی ہے تو آپ ان پارٹس کو کٹ کرتے رہا کریں کیونکہ جو سپنٹ فلاورز ہوتے ہیں وہ بھی کافی انرجی کنزیوم کرتے ہیں پلانٹ کی تو آپ نے ان کو بھی وقتاً فوقتاً کٹ کر دینا ہوتا ہے جب وہ فلاورنگ ہو جائے اور وہ فلاور سوک جائے تو آپ نے سوکھے ہوئے پھول کو بھی کٹ کر دینا ہوتا ہے تو دوسری ٹیپ یہ ہے کہ آپ جیسمن کے پلانٹ کے لیے سیون نائن فائف ان پکے لیں جس میں ریشو ہو سیون نائن فائف اس کو آپ ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں اس طرح سے مکس اپ کر کے تو آپ نے اس کے لیوز پر سپری کرنا ہے اور اس کی سوائل میں بھی وہ پانی ڈالنا ہے تو اس سے اس کی گروہ بہت اچھی ہو جائے گی نائٹروجن جو ہے وہ سیون پرسنٹ ہوگی اس فارمولے میں تو نائٹروجن ہمارے جو لیوز ہیں ان کو لش گرین اور ہیلڈی بناتی ہے اس میں فاس فورس جو ہے وہ سیون پرسنٹ ہوگی اور وہ ہمارے جو فلاور ہیں ان کو بڑا بناتی ہے اور زیادہ کلین لانے میں ہیل فل ہوتی ہے تو اگر آپ یہ دیں گے پلانٹ پر اور جو پروٹاشیم ہے وہ روٹ سسٹم کو سٹرانگ کرتی ہے جو ہمارا روٹ سسٹم ہے جب وہ سٹرانگ ہوگا تو ہمارے پودے میں بیماریوں سے لڑنے کی اور جو بھی ان پر پیسٹ یا میلی بگز وغیرہ اٹیک کرتے ہیں ان سے لڑنے کی بھی قوت آئے گی اگر ہمارے پلانٹ کی روٹ سسٹم سٹرانگ ہوں گی تو وہ اچھے طریقے سے زمین سے نیوٹرینٹس بھی لے پائیں گے اور اگر تھوڑا سا بھی پانی کی کمی ہوئی تو وہ پودا اس کو برداشت کر پائے گا کیونکہ ہمارا روٹ سسٹم کافی سٹرانگ ہوگا تو فرینڈز آپ بھی ان دو ٹپ پر ضرور عمل کیجئے کہ ایک تو سیون نائن فائی فارمولا جو ان پی کے کا ہے وہ آپ اس پلانٹ کو دیجئے اس کے علاوہ آپ اس کی ٹائم ٹو ٹائم پنچنگ کرتے رہیں تو آپ کے پلانٹ کی گروت بشی ہو جائے گی اور بہت ہی زبردست قسم کی اس پر فلاورنگ ہوگی تیسری ٹپ یہ ہے فرینڈز کہ آپ اپس امسارٹ ہر دو ماہ بعد اس پلانٹ کو دیں اپس امسارٹ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں گھول کر اپنے پلانٹ کے جو پتے ہیں ان پر بھی سپریے کریں اور سوائل میں بھی ڈالیں تو اس سے بھی آپ کے پلانٹ پر فلاورنگ زیادہ ہوگی تو فرینڈز یہ تھی ہماری کچھ ٹیکنیکس اور ٹپس جس کے ذریعے ہم اپنے پلانٹ پر فلاورنگ زیادہ لاسکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو